دیکھیں ہو سکتا ہے آپ لوگ کو میری بات کڑوی بھی لگے میں صرف اتنا کہا چاہوں گی دیکھیں یہ جو آسکر گھر تباہ ہونے کی جو وجوہات ہے نا یہ اصل میں وجوہات کیا ہیں گھر تباہ ہونے کی جب تک بیٹیاں میکے میں ہوتی ہیں نا اچھا ماں باپ کیا کرتا ہے کہ بیٹیوں کو نا اتنی ازادی دیتے ہیں اتنی ازادی دیں گے انہیں کہ وہ سسرال میں نا پھر ارجسٹ نہیں ہو باتی پتہ کیوں اب دیکھیں بیٹیاں جو ہوتی ہیں ماں کا اکس ہوتی ہیں بیٹی کی تربیت ماں کرتی ہے باپ نہیں کرتا یہ یاد رکھیں آپ ہاں باپ اتنا کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا سمجھا سکتے ہیں بیٹیوں کو انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا ہماری عزب پہ آنچ نہیں آنے دینا اتنی سمجھا سکتے ہیں باپ لیکن اصل جو تربیت ہوتی ہے وہ ماں کرتی ہے بیٹیوں کی یہ ماں کا کام ہوتا ہے بیٹیوں کو اچھے بوری کے تمیز بتانا محرم نہ محرم کے بارے میں بتانا حیاء کے بارے میں بتانا اسلامی طور طریقے سکھانا یہ ماں کا کام ہوتا ہے دیکھیں دنیاوی تعلیم دینا یا فیشن میں سب سے آگے کر دینا یہ کوئی تربیت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں آپ ہمارے ہوتا کیا ہے بیٹیوں کو پتہ کیا کہہ کر ازادی دی جاتی ہے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ابھی تو یہاں ہے تو کر رہی ہے یہیں ساری خواہشیات پوری ہو رہی ہیں آگے جا کے پتہ نہیں کیسا گھر ملے یہ طور طریقے غلط ہیں آپ کے میں مانتی ہوں کہ ہر ماں آپ کرتے ہیں اپنے اولاد کی خواہشیات پوری لیکن انہیں لیمٹ پر رہنا سکھائیں کیونکہ انہوں نے اگلے گھر میں جانا ہے اب جب یہ دوسرے گھر چری جاتی ہیں تو پھر یہ نا وہاں بھی میکے جیسی ازادیاں مانگتی ہیں اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بھائی میکے میں اور سسترال میں فرق ہوتا ہے آپ کے میکے کے طور طریقے الگ تھے آپ کے سسترال کے طور طریقے الگ ہیں اب آپ کسی کی بیوی ہو کسی کی بہو ہو اتنی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا یہ جو میکوں کی ازادیاں ہوتی ہیں نا پھر یہ سسترال میں بھی یہ چاہتی کہ ہمیں بھی یہاں پہ یہ ازادیاں ملے اور اسی وجہ سے گھر کی جو تباہی ہے نا آج کل وہ یہی وجہات ہیں تو یہ ماں باپ کا کام ہے تھوڑا سا نا بیٹیوں کو سمجھائیں جب تک وہ میکے میں آپ کے پاس ہے نا تو یہ ماں کے کام ہوتا ہے کہ بیٹی کو تھوڑا سی تربیت کریں تاکہ وہ آگے اپنا سکون سے گھر بسا سکیں یہ ماں کا کام ہوتا ہے اچھا ہمارے ہوتا کیا ہے کچھ خواتین ہوتی ہیں ایسی جن کا نا بڑا خطرناک گروپ ہوتا ہے سب کی بات نہیں کری کچھ خواتین یہاں بھی تربیت کی بات ہے یہ کسی محفل میں بڑھ جائیں گی کسی تقریب میں بڑھ جائیں گی تو پھر نا ان کو نا دوسرے گھروں میں جھانکنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اپنے گھر پر توجہ نہیں دیتی دوسرے گھروں میں جھانکنے کا بڑا شوق ہوتا ہے سب کی چوگل خوریا کر کے غیبت کر کے سب کے راس فاش کر کے بعد میں یہ بولتی ہے کہ نا بس کرو بہن میرا موں مت کھلوانا ارے آپ کونسا موں کھلوانا ہے سارا کچھ تو آپ نے بول دیا خدا سے ڈریں کیا مو دکھا ہوگی اللہ تعالیٰ کو نہ کریں غیبت پردہ رکھیں اگر آج آپ کسی کا پردہ رکھیں گے تو قیامت والے دن اللہ آپ کا پردہ رکھیں گے نہ کریں ایسا